بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دوستوں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب دوستوں کے علم میں فینلی ایچی سی نے لاغ ایٹ ٹیسٹ کی لاسٹ ڈیٹ آناؤنس کر دیا اور جو پیپر کنڈیکٹ ہونے جا رہا ہے وہ بارہ فیب ہے اور لاسٹ ڈیٹ جو ریجسٹریشن کی ہے وہ تیس جنوری ہے تو جو ایسے دوست فرس ٹائم اپیر ہو رہے ہیں یا جو پہلے اپیر ہو چکے ہیں ان کو تھوڑا بہت ایڈیا ہے جو فرس ٹائم اپیر ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ آپ نے جو لاغ ایٹ ٹیسٹ کا سلیبس کرنا ہے وہ ایچی سی کی ویب سیٹ پر بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے بھی ایک ویڈیو لیکچر بنا کے اپلوڈ کیا تھا اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ جو لاغ ایٹ ٹیسٹ کا ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی اور دوسرے بہت سے مجھے مسئلی داتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی نوٹس سینڈ کریں لاغ ایٹ کے نوٹس نوٹس کے حوالے سے میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ کوئی ایسے نوٹس ایسی گائیڈ ایسی بک نہیں ہے جہاں سے آپ کہیں جی میں تیاری کر کے لاغ ایٹ ٹیسٹ کلیر کر سکتا ہوں صرف اور صرف بے ریکٹ ہیں آپ بے ریکٹ کو اچھی طرح ریڈ کریں وہاں سے تیاری کریں اور اپنے ہینڈ میں نوٹس بنائیں وہی آپ کو جو تیاری کرنے میں بہتر ہیلپفل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسی گائیڈ یا بک نہیں ہے جسے آپ تیاری کر سکتے ہیں اپنے آپ کو جلدہ جلدہ پہلے ریجسٹر کریں اپنی ریجسٹریشن کروائیں اور اس کے بعد اپنی تیاری سٹارٹ کریں تو تیاری سٹارٹ کرنے کا جو طریقہ ہے سب سے پہلے تو آپ نے وہ والی بکس پہلے کرنی ہے جن کے مارکس زیادہ ہیں اور اس لیبس تھوڑا ہے تو وہ بک آپ پہلے رکھیں ساتھ بے ریکٹ کلیکٹ کریں بے ریکٹ کلیکٹ کرنے کے بعد اور ایک یا دو ریجسٹر اپنے بنا لیں ریجسٹر جو ہوں گے انہی پہ آپ اپنے نوٹس بنائیں گے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں جو ہم یہاں ڈسکس کیا کریں گے وہی چیز آپ بے ریکٹ سے پڑھ کے اور اچھی طرح نوٹس سے بنایا کریں گے اپنے خود سے تو آج کے جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے سی پی سی کا جو سبجیکٹ ہے جیسا کہ آپ کو علم ہے یہ ٹونٹی مارکس کا سی پی سی اور اس کے بعد جو سی پی سی کے ٹوٹل مارکس میں سے یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے یہ سبجیکٹ ہے دس مارکس جو ہے دس مارکس کے پورشن وہ سیکشن ہے اور دس مارکس کے پورشن ہے وہ آڈر لینڈ رول ہے تو آپ نے جو کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے سی پی سی کا بیر ایکٹ کھولنا ہے اپنے سامنے رکھنا ہے اور ساتھ اپنے ایک پین لینا ہے اور رجسر لے کے ساتھ ہی نوٹس بنانے شروع کر دینا ہے آپ نے لکھتے جانا ہے اگر ہم ایک سیکشن کو یہاں پہ لکھنا شروع کریں اور ایک ایک سیکشن کو اکسپلین کرنا شروع کریں تو اتنا دیادہ کہ ایک سیکشن دو سیکشن تین جب ہم پانچ سیکشن لکھیں گے تو یہ بورڈ فل ہو جائے گا تو اسی طرح آپ کے ساتھ ہم جو شیئر کریں گے وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ سیکشن ہم نے لکھے ہوئے ہیں جو امپورٹنٹ سیکشن ہے لاغ ایٹ کے سلیبس میں سیکشن ہے وہ والے ہیں اور اس کے بعد اس سیکشن کو ہم ڈسکس کریں گے اور آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جانا ہے کہ اس سیکشن میں سے کون کون سے پوائنٹس ہیں جو ہم نے یاد رکھنے ہیں اور کس سیکشن کو ہم نے زبانی رٹہ لگانا ہے یا کس سیکشن کے جو پوائنٹ ہے وہ ہم نے لکھنے ہیں جو پیپر میں آ چکے ہیں یا آ سکتے ہیں یہ ساری باتیں ہم آج والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو پہلا لیکچر ہمارے پاس سی پی سی کا ہے سی پی سی کے جو سیکشن پورشن ہے تقریبا ہم نے وہ بائیس یا چوبیس سیکشن ہے جو ہم نے کرنے ہیں جس میں ایک سے لے کر بارہ سیکشن ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے جو ایکزیکشن کے حوالے سے سیونٹی فائیو ہے جو لوکل کمیشن کے حوالے سے نینٹی سکس ہے وہ جی اپیل ہے اپیل اگینس دکری ہے اور اس کے بعد ون zero فور ہے وہ آرڈر آرڈر آگینس اپیل ہے کون کون سے آرڈر ہے جن کے اپیل کی جا سکتی ہے اس کے بعد ون ففٹین ہے وہ جی رویین کے حوالے سے اور اس کے بعد ون ففٹی ون ہے انہیرنٹ پاور آف کورس ہے یہ سارا سلیبس ہے جو دس مارکس کا عنایت آسان اور شار سا سلیبس ہے اگر آپ ایک گھنٹہ یا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اچھے طریقے سے بے ریکٹ کو کھول کے اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں یہ والے سیکشن ہمارے ساتھ بھی آپ ایک دفعہ ریوائز کریں اور اس کے بعد خود سے بھی پڑھیں اور ساتھ نوٹس بنائیں تو میں گرانٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو دس مارکس کا پورشن ہے یہ آپ اٹیمٹ کر دس میں سے دس کورشن آئیں گے اور وہ آپ مارکس اصل کر دس میں سے دس مارکس اصل کر سکتے ہیں کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے تو آپ ساتھ ہمارے چلیں اور ساتھ ہی جو آپ بے ریکٹ ہیں وہ اپنے سامنے کھولیں ریجسٹر لیں اور ساتھ نوٹ کرتے جائیں ہم آپ کو وہ پوائنٹس نکال کے بتاتے جائیں گے وہی پوائنٹس آپ نے کرنے ہیں جو لاغ ایٹ ٹیسٹ میں پیچر پیٹ ہو چکے ہیں یا ایکسپیکٹیڈ ہیں سیم ہی آ رہے ہیں ہر دفعہ اگر آپ اچھے طرح سے بے ریکٹ کو پڑھ لیتے ہیں ریڈ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے نوٹس بناتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ پیپر میں جا کر کوئی ایسی مشکلات پیش آئیں کہ یہ تو میں نے پڑھا نہیں تھا یا یہ آوٹ آف سلے بس آیا ہے تو لہٰذا اپنی تیاری سٹارٹ کرنے سے پہلے جو اپنے ٹولز ہیں وہ مکمل کریں ٹولز ہیں مراد اپنے بیر ایکٹ نوٹس اور ساری چیزیں خود سے تیار کریں جو پہلا کوسچن ہے جو ایکسپیکٹیڈ ہوتا ہے کہ اس کے نیم کے حوالے سے کہ اس سبجیکٹ کا جو فل نیم ہے وہ کیا سی پی سی کا مکمل نیم کوڈ آف سیول پرسیجر اس کا مکمل نیم ہے نیم کوڈ آف سیول پرسیجر ویسے یہ سی پی سی ہم کہتے ہیں لیکن جو نیم ہے وہ کوڈ آف سیول پرسیجر ہے اس کے بعد وہ اس کی پاس ڈیٹ کے حوالے سے پوچھتا ہے کہ اس کی جو ڈیٹ ہے وہ کونسی ہے اب ڈیٹ کے حوالے سے جو سوال پوچھتا ہے وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک انفورسٹ اور دوسری جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ پاس ڈیٹ کے یہ پاس کب ہوا یا انفورسٹ کب ہوا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو پاس ڈیٹ ہے یہ اس کی ٹونٹی فسٹ مارچ انیس سو آٹھ ہے انیس سو آٹھ کو یہ پاس ہوا ہے اور جب یہ انفورسٹ ہو رہا ہے وہ ہے جی ٹونٹی فسٹ جنبری انیس سو نو کو یہ انفورسٹ ہو رہا ہے ویسے اسے جو ہم کہتے ہیں وہ سی پی سی انیس سو آٹھ ہی کہتے ہیں کوڈ آف سیول پرسیجر انیس سو آٹھ ہے اس کے بعد یہ اس کے جو نیم ڈیٹ اور سیکشن ون میں ہے نیم ڈیٹ پاسنگ ڈیٹ اس کی اور جو انفورس ڈیٹ اس کے حوالے سے ہے اس کے بعد اگر سیکشن دو کی طرف دیکھیں تو جو پہلا سیکشن ہے اس میں سے بھی اکثر سوال آ جاتا ہے کہ اس کا نیم مکمل کیا ہے یا اس کے بعد اس کی جو پاسنگ ڈیٹ یا انفورس ڈیٹ کون تھی ہے یہ پہلا سیکشن ہے جو دوسرا سیکشن ہے یہ نائیتی ایمپورٹنٹ سیکشن ہے اور اس میں سے ہر دفعہ ایک دو نمبر کا سوال لازمی آنا ہوتا ہے اور یہ جو دیفنیشن کلاس ہے ہر سبجیکٹ کی ہر سبجیکٹ میں سے جو دیفنیشن کلاس میں ایک دو نمبر کے سوال لازمی آتے ہیں دیفنیشن کلاس میں تو اگر ہم دیفنیشن کلاس کی طرف بڑھیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس کوڈ ہے کوڈ انکلیوڈ رولز ہے یہ بہت امپورٹنڈ ڈیفینیشن ہے یہ پاسٹ پیپر میں آئی بھی ہے ایک دفعہ کہ یہ کوسین آیا تھا کہ کوڈ انکلیوڈ رولز یا کچھ اور تھا اس کے بعد یہ ڈیکری کی ڈیفینیشن ہے یہ بہت امپورٹنڈ ڈیفینیشن ہے ڈیکری بیسیکلی کیا چیز ہے پہلے تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ ڈیکری ہے کیا چیز پہلے جب بھی کوئی سیول سوٹ فائل کیا جاتا ہے اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں ایک جو پارٹیز پرینٹیف اور دوسرا ڈیفینیشن جس کے خلاف سوٹ فائل کیا جارہا ہوتا ہے اس کے بعد جب پرسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک کے فیور میں اور دوسرے کے اگینس ڈیکری پاس کی جاتی ہے تو ایک جس کی فیور میں پاس کی جاتی ہے اور وہ ڈیکری حاصل کردہ ہوتا ہے جسے ہم ڈیکری ہولڈر کہتے ہیں اور اس کے بعد جی ججمنٹ ڈیٹر ہوتا ہے جس کے خلاف ڈکری پاس کی گئی ہوتی ہے وہ جاجمنٹ ڈیٹر ہوتا ہے اب ڈکری بسیکلی چیز کیا ہے جو ڈکری ہے یہ پائنل آرڈر آف دا کورٹ ہے جو ڈیٹرمن کرتا ہے جو پارٹس کے رائٹ ڈیٹرمن کرتا ہے اب اس کے بعد وہ پوچھ سکتا ہے جو ڈکری ہے اس کی کائنٹ کتنی ہیں بسیکلی ایک جو ڈکری ہوتی ہے وہ پریلیمینوری ڈکری ہوتی ہے اور دوسری فائنل ڈکری ہوتی ہے اب پرلیمنری اور فائنل ڈکری میں فرق کیا ہے جو پرلیمنری ڈکری ہوتی ہے جب بھی کوئی چھوٹ فائل کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ ایسی پریڈ یا ایسا کچھ رلیف ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ فل فور ہمیں جی گرانٹ کیا جائے اور باقی جو فردر ٹرائل کیا تک جب ایویڈنس ہوگی اس کے بعد ڈکری ہوتا ہے جو فوری طور پر جب فائنل وہ کنکلیوز کنکلیوز ہوتا ہے فائنل ٹرائل کمپلیٹ ہوتا ہے تو جو لاس پر ڈکری جاری کی جاتی ہے وہ فائنل ڈکری ہوتی ہے اس طرح یہ فائنل ڈکری اور پرلیمنری ڈکری ہے اور اس کے بعد جی آجاتا ہے آرڈر آرڈر ہمارے پاس یہ فارمل ایکسپریشن آف دی کوٹ ہے کہ کوٹ کا کوئی بھی فارمل جو ایکسپریشن ہوگا وہ آرڈر کہلائے گا آرڈر کے پاس جو بات جو ہمارے پاس دیفنیشن ہے وہ جی ججمنٹ کے اگر آپ کے پاس دی جاتی ہے جس گراؤن پہ ڈکری پاس کی گئی ہے وہ ساری گراؤن یہ جیجمنٹ ہے اب جیجمنٹ کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ دیفنیشن ہے وہ ہے جیجمنٹ ڈیٹر کی جیجمنٹ ڈیٹر بیسیکل کون ہے جو جیجمنٹ ڈیٹر ہے جس کے خلاف ڈکری پاس کی گئی ہوتی ہے ایک کی فیور میں کی جاتی ہے دوسرے کے خلاف جس کے خلاف ڈکری پاس کی جاتی ہے وہ جیجمنٹ ڈیٹر ہوتا ہے کہ اس نے اس کے خلاف ڈکری پاس کی گئی ہے دیفنیشن ہمارے پاس وہ ہے جی ڈکری ہولڈر کون ہے بیسیکلی جس کی فیور میں ڈکری پاس کی گئی ہوتی ہے وہ ڈکری ہولڈر ہوتا ہے اگر ڈکری ہولڈر کی ہم ڈیفنیشن پڑھیں تو اس میں جی means any person in whose favor ڈکری has passed اور an order capable of execution has been made کہ ایسا شخص جس کی فیور میں ڈکری پاس کی گئی ہو یا ایسا آرڈر جو جس کے خلاف execution لگ سکے تو یہ ڈکری ہولڈر کی ڈیفنیشن ہے کہ جس کی فیور میں پاس کی گئی ہو یا ایڈرر ایسا پاس کیا گیا ہو جس کے خلاف execution لگائی جا سکے یہ ڈکری ہولڈر ہوتا ہے جس کے فیور میں ڈکری پاس کی گئی ہو اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے لیگل ریپرزنٹیٹیو کہ لیگل ریپرزنٹیٹیو کون ہو سکتا ہے جب ہم لیگل ریپرزنٹیٹیو کی بات کرتے تو ہمارے ذہن میں فوراں آتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کا کوئی جو لیگلی طور پر جس کو ریپرزنٹ کر رہا ہو کوئی وکیل ہو سکتا ہے لیکن جب لیگل ریپرزنٹیٹیو کی بات آتی تو اس میں اس کا وکیل یا کوئی ایسا شخص جو پرسن نے اپنے مطلب پہلے سے کوئی ایسا شخص اپوائنٹ کیا ہو جو اس کو ریپرزنٹ کر رہا ہو اس کا وکیل بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور شخص بھی پرائیوٹ پرسن ہو سکتا ہے جسے وہ خود اپوائنٹ کر کے گیا ہو وہ اس کا لیگل ریپرزنٹیٹیو ہو سکتا ہے اگر ہم بے ریکٹ سے لیگل ریپرزنٹیٹیو کی دیفنیشن پڑھیں پرسن ہو ان لا ریپرزنٹ دا سٹیٹ آف ایڈیسیز پرسن اور انکلیوڈ ایڈی پرسن ہو انٹر میڈلز ویڈ دا سٹیٹ آف ڈیسیز آف ایڈیسیز آف ایڈیسیز اور سوڈ ہے کہ ایسا شخص جسے جو ڈیسیز پرسن کے بحاف پر اپیر ہو رہا ہو یہ اس کا لیگل ریپرزنٹیٹیو ہے اس کے بعد جو اگلی ڈیفنیشن ہے وہ جی جسے ہم منت پروفٹ یا مسنے پروفٹ بولتے ہیں مسنے پروفٹ کی ڈیفنیشن اگر ہم پڑھیں تو یہ ویسے رانگ فل گین ہے اس میں ایک چیز یاد رکھنے والی ہے اگر ہم بے ریکٹ سے ڈیفنیشن پڑھتے ہیں تو منت پروفٹ اوف پروپٹی میند دوس پروفٹ ویچے دا پرسن ان رانگ فل پوزیشن آف سچ پروپٹی ایکشلی رسکیوڈ اور مائٹ ویڈ آڈری ڈیلیجنس آف رسکیوڈ دیر فرم ٹوگیتر ویڈ انٹرسٹ اور سچ پروفٹ بٹ چل ناٹ انکلیوڈ پروفٹ دیو تو ایمپرویمنٹ میڈ بائی پرسن ان رانگ فل پوزیشن ہے کہ ایسا پرسن جس کے پاس کوئی رانگ فل پوزیشن ہو رانگ فل پوزیشن ہولڈر ہو اس پروپٹی سے جو وہ گین حاصل کرے گا وہ منت پروفٹ ہوگا یا منت پروفٹ ہوگا تو اس طرح جو نیکس دیفنیشن ہے ہمارے پاس وہ جی پلیڈر کی کہ پلیڈر کون ہوتا ہے اگر ہم پلیڈر کی دیفنیشن پڑھیں تو پلیڈر بیسیکلی means any person entitled to appear and plead for an other in court and include and advocate وکیل and attorney of high court کہ جو represent کر رہا ہے appear ہو رہا ہے کوٹ میں اس کے بحاف پر وہ پلیڈر ہے تو یہ دیفنیشن کلاس تھی اس میں سے ایک یا دو مارک کا لازمی question آتا ہی آتا ہے یہ important definition ہے اگر آپ یہ definition اچھی طرح سے کر لیتے ہیں اور اپنے ہینڈ میں notes میں لکھ لیتے ہیں definition کو تو آپ لازمی طور پر یہ جو ایک دو نمبر کے question ہوں گے وہ آپ easily attempt کر سکتے ہیں یہ اس میں سے ایک یا دو نمبر کے question لازمی آنے ہوتے ہیں یہ definition کلاس میں سے تو اس کے بعد یہ section تین ہے ہمارے پاس subordination of courts ہے جو section تین ہے یہ courts کی حرارکی کے حوالے سے ہمیں بتاتا ہے کہ جو cpc میں civil courts ہیں ان کی subordination کس طرح ہے ان کی درجہ بندی کس طرح ہے کہ سب سے پہلے کون سی courts ہے اس کے بعد اور اس کے بعد اس کی بسیکلی تین جو درجہ بندی ہیں کی گئی یہ تین ہیں سب سے پہلے high court ہے اس کے بعد district courts ہے اور district courts کے بعد civil courts ہیں یہ اس کی تین درجہ بندی حرارکی ہے اس کے حوالے سے اگر ہم section تین پڑیں تو subordination of courts for the purpose of this court the district courts is subordinate to the high court and every civil courts of the grade inferior to that district courts and every court of small of subordinate to the high court and district courts ہے تو جو اس میں سے question آ سکتا ہے وہ subordination کے حوالے سے آ سکتا ہے کہ جی جو high court ہے وہ subordinate ہے district court کے یا civil court کے وہ کسی کے بھی subordinate نہیں ہے اب district court کے حوالے سے آئے کہ district court جو ہے وہ subordinate high court کے ہے یا civil court کے ہے تو وہ high court کے ہوگی یا وہ پوچھتا ہے جو high court ہے اس کے subordinate civil court ہے یا high court ہے تو دونوں court سے civil court اور district court high court کے subordinate ہیں باقی جو district court ہے اس کے subordinate civil court ہے تو یہ سیکشن تین ہے یہ جو sub ordination کے حوالے سے ہے اسی طرح جو سیکشن نمبر چار ہے اب سیونگ کلاس کے حوالے سے اگر ہم پڑھیں تو یہ special and local law کے حوالے سے ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی law ایسا special law available ہوگا تو وہاں پہ سی پی سی اپلی کیبل نہیں ہوگی تو اگر ہم سیونگ کلاس پڑھیں in the absence of specific provision to the contrary nothing in this court shall be deemed to limit otherwise effect any special law no enforce or special jurisdiction of power comfort or any special form of procedure prescribed by under any other law or time being enforce ہے کہ جب بھی کوئی special law موجود ہوگا local law موجود ہوگا کسی بھی case کے حوالے سے وہاں پہ cpc applicable نہیں ہوگی جہاں پہ applicability اس کی نہیں بنے گی اگر special law موجود ہوگا تو وہاں پہ special law or local law applicable ہوگا وہاں پہ cpc نہیں لگے گی cpc کے تحت procedure نہیں ہوگا saving class یہ ہمیں بتاتا ہے جو applicability civil cpc جو civil cases بیسیکل جو land revenue کے لیکن land revenue کا اپنا law ہے لہذا اس کے تحت یہ cpc وہاں پہ applicable نہیں ہے لیکن cpc کا کچھ حصہ land revenue course استعمال کر سکتی ہیں پرسیجر ورک کے لیے اسی طرح جو cpc ہے وہ family course میں بھی applicable نہیں ہے اس میں زیادہ جو یاد رکھنے والا point ہے جو cpc کی applicability in family cases وہاں پہ applicable نہیں ہے ہمارے پر jurisdiction of court کی jurisdiction ہے وہ کیا جو jurisdiction کیا چیز ہے jurisdiction کسی بھی court کا دیرہ اختیار ہوتا ہے دیرہ اختیار اب جو civil courts and cpc میں سکتی ہے اور اس کے بعد جو jurisdiction ہے اس کا جو cpc میں main portion ہے یا جو ہم لاغ ایٹ کے حوالے سے ہم نے یاد رکھنا ہے ویلویشن آف سوٹ سوٹ کی جو ویلویشن ہوگی جو ہم ریلیف کلیمڈ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے جتنا ہم جو ریلیف claim کر رہے ہیں اس پہ جو ویلویشن ہوگی اور وہ اس کوٹ میں جائے گا یہ اس کی جو جو پکنیری جو میں ایک چیز یاد رکھنی ہے اس کا مین سیکشن یاد رکھنا ہے پکنیری جو جو سیکشن کون سا ڈیل کرتا ہے اس کے بعد جو ویلیو ریلیف claim کر اس پہ جو ویلیو ہے اس کے مطابق اس کوٹ میں یہ جائے گا یہ جو جب ہم دعوی سوٹ فائل کرتے ہیں تو اس میں جو ہم ریلیف claim کرتے ہیں اس کے اوپر جو ویلیویشن ہوتی ہے کوٹ فیس جو ہم لگاتے ہیں وہ جس عدالک دیرہ اختیار بنتا ہم پکنری جو ریسٹکشن کہتے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دیمانڈ کریں کوئی پچاس لاکھ اور وہ سیول کلاس تھرڈ میں نہیں جائے گا وہ ٹو میں جائے گا کیونکہ اس کی جو پاور ہے جو ریسٹکشن ہے وہ بن رہی ہے دوم کی تو اسی طرح جی ہمارے پاس جو اگلا سیکشن ہے وہ سیکشن نائن ہے کہ سیول کوٹس تمام سیول مقدمات سن سکتے ہیں لیکن آگے اس نے جو اگر ہم بیر ایکٹ آپ کے پاس ہے بیر ایکٹ کھولیں تو اس سیکشن کو آپ پڑھیں دا کوٹس شیل سبجیک ٹو دا پرویئن ہرن کنٹین ہیو جی ٹرائی آل سوٹ آف سیول نیچر ایکسپٹنگ سوٹ آف وچ دیر کگنیزنس ایس 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 میں دو ورڈ جو یاد رکھنے والے ہیں وہ ایس 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 بار کہ کہ جہاں پہ واضح طور پر بتا دیا گیا اب جو سیول سوٹ سیول عدالتوں میں جائیں گے لیکن جہاں پر انہوں نے بتا دیا بار لگا دی سٹوپ کر دیا روک دیا کہ یہ سوٹ جہاں پہ فائل نہیں ہو سکتا فار اگزمپل اب جس طرح ہم نے سیکشن چھے میں پڑھا کہ ایک سوٹ ہے جس کی جو ریلیف کلیم کر رہے ہیں اس کی پیچاس لاکھ بن رہی ہے اب اگر ہم دیر کرتے ہیں سیول کلاس ون کے پاس تو وہ بار ہے اس کی ویلیویشن نہیں ہے اس کی جو ویلیویشن بن رہی ہے وہ سیول کلاس سیکنڈ میں دوم میں جا رہی ہے اس لیے وہاں پہ یہ نہیں بن رہی اب اس کے بعد جو اور بار ہے بیسیکلی اب جو کورس میں سوٹ فائل ہوگا اس کے اوپر کچھ جو بار لگائی گئی ہیں وہ بار یہ ہیں کہ آپ کو یہ روکتا ہے کہ یہ سوٹ یہ پہ فائل نہیں کر سکتے اس کا جو فورم ہے اس فورم پہ یہ دائر ہوگا کیونکہ یہ بار لگی اب بار ایک ہم نے پڑھیں گے وہ بار ہیں جی اس کے اوپر سیکشن ٹین ہے اور اس کے بعد اپنا ریس جوڈی کٹا اور جو بارہ دو ہم اپلیکیشن دیتے ہیں اب اس کے بعد اگلا سیکشن ہمارے پاس ریس سب اور بارہ ان میں سے ایک یا دو نمبر کا پیپر لازمی آنا ہوتا ہے اب جو سیکشن دس ہے سب جو دائی سٹے آف سوٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور آسان ہے اگر تھوڑا سا آپ اسے سمجھ لیں اور اسے ساتھ اپنے نوٹس میں لکھتے بھی جائیں جو پوائنٹ آسانی شاصل کر سکتے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس میں بیسیکل سیم پارٹی اس کے بعد جو سیم میٹر ہے اور کمپیٹنٹ کوٹ ہے اب ایک سیبل سوٹ ہے فائل کیا گیا ایک کوٹ میں جی آپ فر اگزمپل ہو گیا فیصلہ آباد میں وہ سیم پروپرٹی ہے سیم میٹر ہے دیفنڈنٹ ہے جس کیس فائل کیا گیا وہ کسی اور سیٹی کا رہشی ہے وہ کہتا نہیں جی میں تو یہ جو کیس ہے وہ پر جا کے نہیں اس کو دیفنڈ کر سکتا اور جیسے وہ سوٹ جاتا ہے تو اگر کوٹ کو پتا چل جائے کہ یہ سیم پارٹی سیم میٹر اور جگہ پہ تو جو فوری طور پر اس پہ سٹی لگا جی جائے جائے گا کہ آر لڈی جو میٹر چل رہا ہے اس کو پہلے چل رہا ہے اور اس کے بعد اس کا ہم سوچیں گے مطلب جو پہلے چل رہا ہے بعد میں سبسیکوئنٹ سوٹ اس میں یاد رکھنا ہے آپ سبسیکوئنٹ سوٹ آنے یہ چیز اس میں یاد رکھنی والی ہے کہ سبسیکوئنٹ سوٹ جو آئے گا اس پہ سٹی لگ جائے گا وہ روک دیا جائے گا یہ سیکشن دس میں سیم پارٹی ہیں کمپیٹنٹ کوٹ ہے اور سیم جو میٹر ہے وہ جس کے اوپر یہ کیس لگا ہوا ہے کمپیٹنٹ کوٹ ہیں یہ اسی طرح سیکشن گیا رہا ہے اب جو سیکشن دس ہے اگر آپ سیکشن نائن پڑھیں نو کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو سیکشن نائن میں اس نے بتایا تھا کہ ایکسپریس لی اور امپلیڈلی بارڈ بائی لہ اس نے لگا دی اس میں جو سیکشن سکتا لیکن وہ فوری طور پر روک دے جائے گا اس میں مطلب اس نے روک دیا سٹوپ کر دیا کہ یہ سوٹ نہیں لگ سکتا اس وجہ سے نہیں لگ سکتا کہ سیکشن نائن میں جو پرویئن دی گئی اس کے مطابق یہ سوٹ نہیں اسی طرح آگے سیکشن نمبر گیار ریس جوڈی کاٹا وہ سوٹ جو سیکشن دس میں ریس جوڈی ہی ہے اور کمپیٹنٹ کوٹ بھی ہے لیکن سوٹ جو پہلے ہو چکا ہو اب ایک سیول دعویٰ ہے کسی بھی عدالت میں فائل ہو گیا جس کی جوریسٹکشن میں تھا فائل ہوا اس کے بعد اس میں سارا پروسیجر کمپلیٹ ہوا اور اس کے بعد وہ ڈکری ہو گیا اب ڈکری ہونے کے بعد جس کے خلاف دکری ہوا جس دیفنڈنٹ کے خلاف وہ چلا جاتا نہیں میں تو اس فیصلے کو مانتا ہی اور میں نے دوبارہ اس کا فیصلہ کروانا ہے اب وہ اس کا فیصلے دوبارہ کروانے کے لیے وہاں پہ نیا سوٹ فائل کر دیتا اب جب وہ نیا سوٹ فائل کرے گا تو سیکشن گیارہ جو اپلائی ہوگا کہ یہ سیم جو میٹر تھا اور سیم پارٹی تھی اور کمپیٹنٹ کوٹ نے اپنا ڈیسائیڈ کیا تھا اب سیکشن دس گیارہ یہ سیکشن اگر نائن کو اب دوبارہ سے پڑھیں تو یہ بھی بار ہے گیارہ میں جو نیا سوٹ فائل ہوگا لیکن سیم پارٹی خلاف کس طرح ہے جب بھی سیول سوٹ فائل کیا جاتا ہے تو اس میں جب ڈکری پاس ہوتی ہے وہ ایکس پارٹی یا اس کے بعد وہ ہو سکتی ہے اس میں ایویڈنس ہوئی اور اپیر ہوئی جو ایکس پارٹی سم ٹائم ڈکری لی جاتی ہے کہ جو اڈریس ہے وہ غلط لکھ دیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ کنسیل کرتے ہوئے اس سے کہ اس کے خلاف کوئی سوٹ چال رہا ہے ایک ڈکری حاصل کر لی جاتی ہے اور دکری حاصل کرنے کے بعد اس کی اگزیوشن لگاتے اب جو ڈکری حاصل کی گئی جس مدعال ہے جب اس کو پتا چلا کہ میرے خلاف کوٹ میں ڈکری جاری کر دی ہے کہ فلاں بندے نے میرے خلاف ڈکری حاصل کر لی ہے تو وہ آجاتا ہے جی ڈکری کے خلاف اسی کوٹ میں اب اس میں یاد رکھنے والی بات ہے ایک دوسری یہ بارہ دو اپلیکیشن دی کھاں پہ جائے سبمٹ کھاں پہ ہوگی بارہ دو کی جو اپلیکیشن ہے جس کوٹ نے ڈکری پاس کی ہوگی اسی کوٹ میں جائے گی اور اسی فورم پر جائے گی وہی اس کو ڈیسائیڈ کرے گا مطلب بارہ دو کی جب آپ اپنے اپلیکیشن دینی ہے تو سوٹ ہوگا کہ وہ سوٹ دوبارہ نئے سیرے سے چلے گا یا سٹارٹ سے دوبارہ وہی پرسیجر ہوگا کیونکہ اس میں یہ زیادہ ٹائم کنزیوم ہوگا اس لئے یہ بارہ دو بار ہے دوسری سیکشن نائن میں بار بتائی گئی ہے کہ آپ بارہ دو کی سیمپل اپلیکیشن دیں گے اور وہی اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہو جائے گی سیکشن نائن میں اور اس کے بعد یہ کس کوٹ میں دی جا سکتی ہے اور کس ڈیگری کے خلاف دی جا سکتی ہے جب ہم سیکشن نائن کی بار کو پڑھتے ہیں کہ سوٹ پہ جو بار ہو سکتی ہیں اس میں سیکشن چھے ہے اور سیکشن دس گیارہ بارہ سیکشن چھے میں ہمیں بتائی کہ کون سی جو سیکشن ہوگی ہے اور اس کے بعد سیکشن دس ہے اس نے ہمیں بتایا کہ سیم پارٹی سیم میٹر ہے اس کے بعد کمپیٹنٹ کوٹ ہے اس کے بعد سیکشن گیارہ اس میں ریس جوڈی کٹا ہے اس میں پرسیڈ ہو رہا ہے اور سبسی جو سوٹ ہے اس پہ سٹے ہوگا اس میں جو کمپیٹنٹ کوٹ سے بھی اور سیم پارٹی سیم میٹر ہے اور اس کے بعد سیکشن بارہ بارہ دو ہے اپلیکیشن اور دکری کے خلاف جب ہم اپلیکیشن دیتے ہیں کہ تھرو جو فراڈ یا مسر ریپرزنٹیشن حاصل کیا گیا ہو اس کے خلاف ہے اور اسی طرح یہ جو سیکشن جو سیکنس میں ہے چھے سے لے کے بارہ تک یہ ایک اگر ان کو اچھی طرح سمجھیں یہ ایک ساتھ آپ نے پڑھنے ہے بیر ایک سے ایک ساتھ پڑھیں گے تو آپ آسانی ہوگی سمجھنے میں ان سارے سیکشن سیکشن پندرہ ہمارے پاس ہم نے اس سے پہلے پڑھا سیکشن نمبر تین ہمارے پاس سب آرڈینیشن آف کوٹ اگر سب آرڈینیشن کوٹ کی ہم بات کریں اور سیکشن پندرہ کو ساتھ ملا کے پڑھیں تو سب آرڈینیشن کوٹ میں بتایا گیا تھا کہ پہلے سب سے ہائی کوٹ سی پی سی میں سب سے پہلے ہائی کوٹ ہائی کوٹ کے بات اس کا آتا ہے دسٹرک کوٹ بسٹری کوٹ کے بعد سی وال کوٹ اب اس کے بعد ہم نے پڑھا سیکشن پکنری جورسٹکشن پکنری جورسٹکشن میں اس نے بتایا پانچ لاکھ گریڈ تھرڈ اور جو گریڈ ٹو ہے وہ پچاس لاکھ اور اس طرح جو گریڈ بان ہے وہ انلیمٹڈ اب جو بات وہ سیکشن پندرہ میں کر رہا ہے کہ جو کوئی کوئی سوٹ کوئی دعویٰ فائل ہوگا تو سب سے پہلے وہ جو اس کا سب سے پہلا فورم ہے کمپیٹنٹ لویسٹ گریڈ کمپیٹنٹ ہے اس کا لویسٹ ہے وہاں پہ انسٹیٹ ہوگا اب کوئی بھی دعویٰ دریکٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی مالیت زیادہ ہے تو وہ ہائی کورٹ میں یا دریکٹ جائے گا وہاں پہ بھی چل سکتا ہے لیکن پہلے جو اس کا فورم ہے وہاں پہ جائے گا کیونکہ اتنا برڈن اوپر نہیں جانا پہلے نیچے سے جو اس کا پہلا فورم ہوگا جو پہلا فورم ہے وہاں پہ فائل ہوگا وہاں سے دیسٹرک کورٹ اور ہائی کورٹ یہ ایوری سوٹ شیل بی انسٹیوٹ ان دا کورٹ آف کمپیٹن لویسٹ کورٹ آف کمپیٹن کہ جہاں پہ یہ فائل ہوگا وہ جو اس کا پہلا فورم کمپیٹن ہوگا وہاں پر یہ فائل کیا جائے گا یہ سیکشن پندرہ ہے کہ کوئی بھی مقدمہ کوئی بھی دعویہ ہم فائل جا کے اوپر نہیں کر سکتے جب اس کا پہلا فورم استعمال نہ کرے جہاں پہ ایک دس لاک کا مقدمہ ہے تو ہم ڈسٹریٹ کورٹ یا ہائی کورٹ لے نہیں جا سکتے پہلے جو اس کا پہلا فورم ہوگا وہاں پہ دائر ہوگا لگست فورم اس کا پہلا ہے جی گریڈ ٹو وہاں پہ فائل ہوگا اس کے بعد جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ اوپر جائے گا ڈسٹریٹ کورٹ اور ہائی کورٹ میں یہ سیکشن پندرہ ہے اسی طرح سیکشن سولہ سترہ اور اٹھارہ یہ جو تینوں سیکشن ہے یہ جی ریگارڈنگ دا ایمووویبل پروپرٹی ایمووویبل پروپرٹی کے حوالے سے اگر بیر ایکٹ آپ کے پاس ایک دفعہ کھول لے اور اس کو پڑھیں اور ساتھ اپنا لکھتے بھی جائیں جو سیکشن سولہ ہے وہ ہمارے پاس تیٹریل جوریسٹکشن ہم نے پہلے پڑی سیکشن چھے میں جو جوریسٹکشن وہ تھی اب یہاں پہ آگئی تیٹریل جوریسٹکشن اب جو بار سیکشن نائن کی وہ اگر مدے نظر رکھیں وہاں پہ بھی لکھا ہوا تھا کہ سیول کو ٹرائی آل سیول نیچر آف سوٹ سیول کوٹ میں تمام سیول کیس دیر ہو سکتے ہیں لیکن ایکسپٹ ایمپلائیڈلی اور ایکسپریس لی جہاں پر بار لگا دی گئی کہ یہ سوٹ وہاں پہ نہیں چال سکتے اب ایک جو پروپرٹی ہے وہ کسی شہر میں اور جو دائر ہو رہا وہ کسی اور دائر ہو رہا مطلب پروپرٹی لور میں اور کس کراچی میں دائر کر رہا جو بھی کیس ہوگا ریگارڈنگ پروپرٹی ایموویول پروپرٹی وہ اس میں اٹیسنگ تو بھی اٹیسنگ ہوں گی جو پروپرٹی کے ساتھ وہ سارے ان کے خلاف جو کیس ہوگا ان چیزوں کے حوالے سے ان پروپرٹی کے حوالے سے وہ 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 پروپرٹی سچوئیٹ کرتی ہوگی اگر سیکشن سولہ آپ پڑھے بے ریکٹ نکال تو جہاں پر سبجیکٹ میٹر سچوئیٹ کرتا ہوگا اس کا جو پروپرٹی جہاں پر ہوگی وہاں پر دائر ہوگا فاردہ ریکاوری آف امووووو بل پروپرٹی ہے اے امووووو بل پروپرٹی جہاں پر پروپرٹی ہے جو پار پر یے پروپرٹی کیے ہوگا اس طرح ہمارے پاس سیچن 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 پروپرٹی کرتی within the jurisdiction of different courts اب ایک دعوے فائل کیا جا رہا ہے جہاں پہ اس دعوے میں جو پروپرٹی ہے وہ different courts کی jurisdiction میں آتی ہے کچھ لور ہے کچھ اس کے ساتھ آگے جائیں جی قصور اور اس سے آگے different courts میں آتی ہے کچھ حصہ اب اس نے یہ نہیں لکھا کہ زیادہ حصہ یا تھوڑا حصہ اب کچھ حصہ بھی اس کا جس عدالت میں جس عدالت کی jurisdiction میں ہوتا ہے وہاں پر بھی سوٹ یہ فائل کیا جا سکتا ہے اور اس کا کچھ حصہ اگر کئی اور پر کسی اور جگہ پر ہوگا وہاں بھی یہ سوٹ آپ فائل کر سکتے ہیں سیکشن سترہ ہے اگر آپ بے رکٹ آپ کے پاس ہے تو ایک دفع ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں سوٹ فار اموابل property situate within jurisdiction of different courts where a suit is to obtain relief respecting or compensation of for wrong to immovable property situate within jurisdiction of different courts the suit may be instituted in any courts within the local limits or jurisdiction any portion of the property is situate اب انہیں clearly طور پر لکھ دیا ہے کہ اس property کا کوئی portion بھی کسی court میں فائل کرتا ہو اس کی jurisdiction میں فائل کرتا ہو آپ وہاں پہ بھی یہ فائل کر سکتے ہیں جہاں کے لاغ ایٹ میں جب وہ پوچھے گا سیکشن سترہ کہ immovable property ہے جو different courts میں فائل کرتی ہے اس کا آپ جو اس کا case فائل کریں گے جو سوٹ فائل کریں گے وہ کس court میں کر سکتے ہیں جہاں پر زیادہ ہوگا یا زیادہ property کا حیثہ ہوگا یا تھوڑا ہوگا تو اس میں اس نے property mention نہیں کی کہ زیادہ ہو یا حیثہ تھوڑا ہو جتنا بھی ہو اگر کسی court میں بھی فائل کرتا ہے تو آپ وہاں پر case فائل کر سکتے ہیں اس طرح section 18 ہمارے پاس uncertain property ہے یہ بیسکلی ہمارے ادھر تو ہے نہیں uncertain property کے جو حد بندیا ہے حدود ہے جس district کی ہوتی ہے limitation جو limit ہوتی ہے jurisdiction ہوتی ہے اسی طرح یہ بلوچستان میں ہے کہ جو district ہیں ان کی ابھی تک کوئی حد جو تائین حدود کا تائین نہیں کیا گیا اس حوالے سے جو بھی court اس کے property کی related statement record کرے گی جو local limits of jurisdiction of courts ہے جو اس کی property کے related statement record کرے گی وہ اسے سن سکتی ہے چاہے وہ اس کی jurisdiction بن رہی ہے نہیں بن رہی اگر اس کی local limits میں آتا ہے اور وہ statement record کرتی ہے وہ court تو وہ اسے سن سکتی ہے اس طرح section 19 اور بیس ہے یہ ہے جی wrong to person اور other جو ہم نے پہلے سولہ سترہ اٹھارہ پڑے یہ ہے جی immovable property اور جو 19 بیس ہے یہ immovable property کے حوالے سے یہ section 19 ہے section 19 ہے جی wrong to person ہے جب بھی ہم کسی recovery کے حوالے سے کسی پرسن کے خلاف کوئی سوٹ فائل کریں گے movable property کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہم فائل کر سکتے ہیں جہاں پہ defender reside کرتا ہے یا جہاں پہ cause of action occurred ہو رہا ہے جہاں پہ cause of action پیدا ہو رہا ہے وہاں پہ اگر ہم انیس کی definition پڑے سیکشن انیس where a suit is for compensation for wrong done to the person اب جہاں پہ wrong done to person اور to movable property ہے if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant reside or carries on business or personally work for gain within a local limits of the jurisdiction of another court the suit may be instituted at the option of the plaintiff is either of the said courts کہ یا تو جہاں پہ defendant reside کرتا ہے far personal gain کے لیے یا جہاں پر آپ وہ جو cause of action ہے پیدا ہو رہا ہے وہاں پر یہ plaintiff کے مرضی ہے وہ جہاں پہ مرضی کر لیں اسی طرح جو section beats ہے وہ بھی جہاں پہ plaintiff رہتا ہے وہاں بھی کر سکتا ہے یہ defamation کے حوالے سے ہے اور یا جہاں پر cause of action پیدا ہو رہا ہے یا جہاں پر defend رہتا ہے وہاں پہ بھی کر سکتا ہے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ ہے section جی 47 execution کے حوالے سے بہت important section ہے ہر دفعہ اس میں سے ایک سوال لازمی آتا ہے section جو 47 execution کے حوالے سے اگر آپ section 47 کھولے تو execution of decree کے حوالے سے ہے اس میں جو important points ہیں وہ یہ ہے کہ جو 47 کے حوالے سے اگر آئے گا تو وہ آئے گا جی execution ہے decree execution satisfaction اور discharge تینوں کے حوالے سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے اگر کوئی question پیدا ہوتا ہے during the execution execution تو جو کون سی کوٹ ہے اسے ڈیسائیڈ کرے گی تو اس میں صرف ایک ہی سوال جو مین ہے وہ ہے executing court جو کوٹ execute کر رہی ہے جب بھی کوئی اگر اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں تو پہلے جب بھی کوئی decree پاس ہوتی ہے وہ decree پر عمل درامت کروانے کے لیے جسے ہم اجراء کہتے ہیں اجراء decree ہم لگاتے ہیں جب اجراء لگایا جا رہا ہوتا ہے تو اس دوران اگر کوئی بھی ایسا سوال پیدا ہوتا ہے کوئی سوال وہ اس کی satisfaction کے حوالے سے اس کی execution کے حوالے سے discharge کے حوالے سے یا کوئی court fees کے حوالے سے تو وہ صرف جو executing court ہے وہی decide کرے گی اس کے لیے الہذا سے کوئی سوٹ ہمیں فائل نہیں کرنا پڑے گا section 47 یہ ہے ایک رفعہ آپ بے ریکٹ سے بھی پڑھ لیں all questions arising between the parties to the suit which the decree was passed or either representative and relating to the execution discharge or satisfaction of the decree shall be determined by the executing the decree and not by separate suit ہے کہ جو court اسے execute کر رہی ہے وہی اسے decide کرے گی ان سارے question کو اگر وہ log at میں پوچھتا ہے کہ ایسا کوئی بھی question جو رائز ہوتا ہے during the execution تو کون سی court اسے decide کرے گی executing court کرے گی یا جس نے decree pass کی وہ court کرے گی یا کوئی اور court separate suit file کرنا پڑے گی نہ تو separate suit file کرنا پڑنا ہمیں نہ ہی اس کے لیے ہمیں وہ اسے court میں جانا پڑنا جس میں جس نے یہ decree pass کی ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی الہذا suit file کرنا پڑے گی بلکہ simple وہی court اسے decide کرے گی جو execute کر رہی ہے اسے executing court کے والے اس کے بعد یہ ہمارے پاس آجاتا ہے section 75 and local commission بہت ہی important ہے یہ section 47 سے لے کے یہ section 151 تک اس میں سے دو سے تین question لازمی آنے ہوتے ہیں جو section 75 and وہ local commission ہے اس میں صرف اور صرف چار چیزیں ہیں اگر چار چیزیں آپ زبانی یاد کر لیں تو آپ کو ایک نمبر آپ کا confirm ہے آپ جو section 75 ہے وہ آپ نے سمجھ لو یاد کر لیا اس میں local investigation ہے inspection of account ہے اس کے بعد examination of person partition ہے یہ چار پوائنٹ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے چاروں اور چاروں چاروں ہی وہ question میں ایک miss کرتا ہے اور باقی تین پوچھ لیتا ہے اور اس میں وہ sometimes پوچھتا ہے کہ جو local commission appoint کیا جا سکتا ہے criminal investigation کے لیے وہ وہاں پہ local ہوگا وہ وہاں پہ اس نے پوچھنا criminal ہے لیکن وہ local جو correct ہوگا وہ cannot بھی پوچھ سکتا ہے تو لہذا statement کو اچھی طرح پڑھ کے آپ نے پھر question کو fill کرنا ہے subject to such condition and limitation as may be prescribed the court may issue a commission to examine any person to make a local investigation to examine اور adjust accounts to make a partition یہ صرف چار پوائنٹس ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا پوائنٹس نہیں ہے جو آئے اب اگر آپ پہلے پہلے option کو دیکھتے ہیں تو examine person کے کسی شخص کو examine کرنے کے لیے local commission appoint کیا کرے ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایسی پردہ نشین لیڈی جو court میں نہیں آ سکتی جو پردہ دار ہے تو اس کے لیے وہ یہ کرتے ہیں local commission appoint کر سکتے ہیں local commission appoint ہوتا ہے اور وہاں پہ جا کے local commission اس کا بیان record کرتا ہے اس کے گھر میں جا کے جہاں پر وہ لیڈی موجود ہوتی ہے یا کچھ سکھ person جو court میں نہیں آ سکتا پیر نہیں ہو سکتا تو اس کا جو بیان record کرنے کے لیے بھی جا جا سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ہے جی تو میں کے local investigation local investigation ہے کہ جب بھی کوئی ایسی books ہوں گی کوئی ایسے accounts ہوں گے inspection بھی ہے یہ local investigation ہے یہ جو local investigation ہے کوٹ appoint کر سکتی ہے کسی case میں بھی کسی وکیل صاحب کو یا ایسا person کو جو جا کے ان person اس کی خود verification کرے گا یا سارا data collect collect کر کے لاکھے کوٹ کو دے گا اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس examine and adjust accounts ہے تو کچھ ایسے accounts ہوتے ہیں بلکہ accounts ہوتے ہیں بڑے بڑے مطلب ان کے records ہوتے ہیں وہ سارے records جو عدالت میں لانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے تو عدالت commission appoint کرتی ہے کہ وہ جائے وہاں پہ جا کر وہ سارے جو accounts ہیں جو accounts books ہیں ساری کو چیک کریں اور چیک کرنے کے بعد اپنی reports علا کے court میں submit کروائے اس کے بعد جی partition کے partition کے حوالے سے ہے کہ کسی بھی property کی partition کے حوالے سے court کسی کو appoint کر سکتی ہے جا کے examine کیا جائے کہ اس جو یہ property ہے جہاں پہ situated ہے وہ اس کی partition جو کرنی ہے وہ اس کے roundabout یا جو اس کے ارد گرد کیا چیزیں موجود ہیں جب بھی کوئی property partition ہوتی ہے کسی property کی تو اس کو same sequence جو front ہے اس کا وہ بھی same way میں ڈیوائیڈ ہوگا جو back ہے وہ بھی same way میں ڈیوائیڈ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ایک جو person ہے اس کو front سارا دے جائے اور دوسرے کو back دیا جائے اور رستہ نہ بچے یہ ساری چیزیں متے نظر رکھتے ہوئے partition ہوتی ہے تو section جو 75 ہے اس میں آپ نے یہی چیزیں یاد رکھنی ہے اس کے بعد جو اگلا section ہے وہ ہمارے against decree ہے کہ every decree is appealable ہے جب بھی کوئی suit dispose of ہوتا ہے جو final decree پاس ہوتی ہے جس کی favor میں decree پاس ہو جاتی ہے اس کے بعد جس کے خلاف decree پاس ہوتی ہے اس کے پاس جو پہلا فورم ہوتا ہے وہ اس نے decree کے خلاف appeal کرنی ہوتی ہے جو اس کی higher court ہوتی ہے جو اس کے superior ہوتی ہے وہاں پہ اس نے appeal کرنی ہوتی ہے اس decree کے خلاف اب جب آپ 96 پڑھتے ہیں تو اس میں اس نے بتایا کہ کونسی ایسی ڈکریز ہیں جن کے خلاف آپ appeal نہیں کر سکتے اس میں consent یا compromise decree ہے جس کے خلاف آپ appeal نہیں کر باقی ساری جو ڈکریز ہیں وہ appeal ایول ہے سی ویر ادر ویس ایکسپریسی پروائیڈ باڈی دس کوڈ اور بائی ادر لاب for the time being enforced appeal shall lie to the high court not later than 30 days from every final judgment passed by any court exercise original jurisdiction on any question of law fact determined by the original court high court shall decide appeal within 90 days ہے تو اسی طرح جو appeal ہے appeal every decree is appealable اور اس کے بعد جو consent decree اور compromise decree اس میں صرف دو ہی باتیں یاد رکھنے والے consent یا compromise basically word اے کیا اور یہ دو ورڈ ہے اور اس کا مطلب ایک ہے اور consent decree اور compromise decree کے خلاف کوئی appeal نہیں ہوتی 96 میں صرف یہی باتیں یاد رکھنے والی ہیں اور اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس 104 order from which appeal lies کہ ایسے کون سے order ہیں جن کے خلاف appeal لائی کرتی ہے every decree is appealable but every order is not appealable کہ ہر order کے خلاف آپ appeal نہیں لگا سکتے ہر جو decree کے خلاف آپ appeal لگا سکتے ہیں کہ ایسے کون سے order ہیں جن کے خلاف ہم appeal لگا سکتے ہیں تو اس میں order 35 کوست کا ہے اس کے بعد آجتا ہے ہمارے پاس order 47 ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس order 95 ہے یہ تین order ہیں جن کے خلاف آپ appeal لگا سکتے ہیں جو سیول جیل ہے 95 میں تو ان کے خلاف آپ appeal لگا سکتے ہیں باقی جو سی پی سی میں order کے خلاف appeal نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجی 151 رویئن کا جو رویئن ہے رویئن میں کچھ دو تین باتیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ رویئن کتنے دنوں میں ہوگی رویئن کون فل کرے گا رویئن کسی طرف سے دائر ہوگی اگر کوٹ دائر کوٹ اپنی طرف سے رویئن کرتی ہے تو اس کے لیے کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے یہ ساری باتیں پہلے تو اگر کوئی پارٹی رویئن کے لیے application دے گی تو وہ 19 ڈیز میں صرف 90 دن کے اندر اندر رویئن فائل کرے گی اور ایک ہی دفعہ فائل ہو سکتے اس کے اس سے زیادہ آپ فائل نہیں کر سکتے رویئن جو ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ دفعہ آپ فائل نہیں کر سکتے اس کے بعد ہے جی کوٹ کسی ٹائم بھی رویئن کار سکتا ہے اور جو اگر کوئی پرائیویٹ پرسن کرے گا جس کا رائٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ 90 ڈیز میں کرے گا جو رویئن ہوگی کب کب کے رویئن کن کن صورتوں میں آپ رویئن فائل کر سکتے ہیں تو پہلا سب سے جو اوور ایکسرسائز ہوا ہو جو پاور کا اوور ایکسرسائز یا انڈر ایکسرسائز ہو یا پاور کا misuse irregularities ہو ڈکری میں تو یہ رویئن ہے رویئن میں جو اپنے یاد رکھنا ہے اس میں دن یاد رکھنا ہے جب پرائیویٹ پرسن کو کرے گا اور کوٹ کب کر سکتا ہے یہ اور اس کے بعد جو رویئن کب کب فائل کی جاتی ہے میس یوز ہے اوور ایکسرسائز ہے یا میس یوز آف پاور ہے ایڈر 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 ایٹیز ہیں اس میں اس کے بعد جو لاسٹ سیکشن ہے وہ ہے جی انہیرنٹ پاور آف کوٹ انہیرنٹ پاور ون ففٹی ون ہے انہیرنٹ پاور آف کوٹ ہے جو اس میں آپ نے جو یاد رکھنا ہے میٹ اینڈ بیز جسٹس جہاں پہ انصاف اور اس کے بس ٹاپ میس یوز آف پرسیجر جہاں پہ پرسیجر کا میس یوز کیا جا رہا ہو یہ دو چیزیں ہیں صرف ون ففٹی ون میں کہ یہ برستی آپ کہہ لیں کہ جو پاور ہے جو عطا کی گئی ہے کورس کو کہ وہ کسی بھی ایسے جہاں پہ پاور کا میس یوز ہو رہا ہو یا جہاں پہ جو انصاف ہے انصاف کی فرامی نہ جسٹس نہ مل رہا ہو وہاں پہ وہ ون ففٹی ون کے تحت اپنی ایرنٹ پاور استعمال کرتے ہوئے یہ سیکشنل اگو کر سکتی ہے اور فیصلہ کر سکتی ہے تو یہ تھا سارا ہمارے پاس جو سیکشن پورشن ہے یہ جو سارا سیکشن پورشن ہے یہ دس میکس ہے یہی جو ہم نے لکھا ہے آپ ایک دفعہ اچھی طرح پڑھ لیں اور اسی کو ایک دفعہ آپ ادھر بے ریکٹ سے پڑھ لیں تو یہ ساری چیزیں ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے جو پوائنٹس بتایا ہیں وہ پوائنٹس ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں اور یہ نوٹس آپ اپنے تیار کر لیں تو ایزیلی آپ یہ دس میں سے دس کے دس ہی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں کوئی اتنا زیادہ یہ پورشن نہیں ہے اسی طرح جو سیکشن وان سے شروع ہوتا ہے اس کا مکمل لہم ہے کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ ہے اس میں پاسنگ ڈیٹ ہے کہ پاسنگ ڈیٹ ٹوٹی فرسٹ مارچ انیس سو آٹھ اور اس کے بعد جب انفورس ہو رہا ہے وہ فرسٹ جنوری انیس سو نو ہے یہ اس کے فرسٹ میں اور جو سیکنڈ جو اس کا سیکشن ہے اس میں جو ایمپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے وہ ہم نے لکھی ہے ساری ڈیفینیشن کلاس میں کوڈ ہے ڈیکری ہے آرڈر ہے ججمنٹ ہے ججمنٹ ڈیکٹر ہے ڈیکری اولڈر ہے لیگل ریپرزنٹیٹیو ایونٹ پروفٹ ہے اور پلیڈر ہے یہ ساری ڈیفینیشن آپ نے کرنی ہے اس میں سے ایک یا دو نمبر لازمی آنے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن تین آجاتا ہے سب آرڈرینیشن آف کورٹ سب آرڈرینیشن کورٹ میں ہم نے بتایا کہ سب سے پہلے ہائی کورٹ ڈسٹرک کورٹ اور ڈسٹرک کورٹ کے بعد سیول کورٹ ہے یہ جو سی پی سی سیول عدالتے ہیں ان کا نظام کہ جو سیول کورٹ ہے وہ سب آرڈرینیٹ ہے ڈسٹرک کورٹ اور ہائی کورٹ کے دونوں کے اور جو ڈسٹرک کورٹ ہے وہ سب آرڈرینیٹ ہے ہائی کورٹ کے اسی طرح یہ سیکشن تین ہے اور تین کے بعد سیونگ کلاس آجاتا جو سپیشل لہ لوکل لہ جہاں پہ ہوگا وہاں پہ سیونگ کلاس نہیں لگے گی وہاں پہ جو سی پی سی اب اپلیکیبل نہیں ہوگی اس کے بعد اپلیکیشن ٹو دا کورڈ آف ریوینیو کورٹس کے ریوینیو کورٹس اور فیملی کورٹس میں سی پی سی اپلیکیبل نہیں ہے وہاں پہ جو ریوینیو کورٹ ہے وہ اپنا لینڈ ریوینیو اپلیکیت ہے رن کریں گے اور جو فیملی کورٹس ہے اس میں بھی سی پی سی اپلیکیبل نہیں ہے اس کے بعد پیکنوری جو رسٹکشن آ جاتا ہے کہ جو جو رسٹکشن ہے ٹیٹوریل اور پیکنوری جو رسٹکشن کہ جو کوٹ مالیتی ویلیویشن جو ہم رلیف کلیمڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ویلیوڈ اماؤنٹ ہم لگاتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کس کوٹ میں فعل کرتی ہے یہ سیکشن چھے اور اس کے بعد سیکشن نو ہے ہمارے پاس کوٹ ٹرائی ٹو آل سوٹ کے جو سیول سوٹس ہیں ٹرائی سارے دائر ہو سکتے ہیں لیکن جہاں پر بار آ جائے بار لگ جائے ٹو سٹوپ ہے بار کا مطلب ہے کہ جہاں پر روک دیا جائے کہ یہ یہاں پر فائل نہیں ہو سکتا وہ بار کیا وہ بار ہم نے ساری وہ چھے بھی اس میں بار آتا ہے کہ سیکشن جو چھے ہے وہ بھی بارڈ ہے جہاں پر وہ پوری ویلیویشن کا جو اماؤنٹ ہے وہ اس کوٹ کی جو رسٹکشن نہیں بنتی یہ ایک بار آگئی اس کے بعد سیکشن دس ہے ہمارے پاس ہے سب جو دائیس ہے کہ جہاں پر سوٹ آلیڈی پینڈنگ ہو پرسیڈ ہو رہا ہو تو نیکس سوٹ نہیں لگ سکتا سبسیکوینٹ سٹے ہو جائے گا اس کے بعد سیکشن گیارہ ہمارے پاس سیم پارٹیز ہے سیم سبجیکٹ میٹر ہے اور کمپیٹنٹ کوٹ ہے اس میں جو کمپیٹنٹ کوٹ اور آلیڈی ڈیسائیڈڈ ہے وہ دوبارہ سوٹ یہ بھی ایک بار ہے اس کے ترام ہمارے پاس آ جاتا ہے جی جو سیکشن پندرہ ہے ایوری سوٹ شیل بی انسیٹیوٹیز ان در لو ایسٹ گریڈ یہ جو عدالتوں کا نظام ہے جو ہم نے سوٹ فائل کرنا ہوتا ہے جو دعویٰ فائل کرنا ہوتا ہے کہ وہ لو ایسٹ گریڈ میں ہوگا جو سب سے پہلے ہم جو بھی فائل جو دعویٰ فائل کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ ڈریکٹلی ہم پہلے فورم کو چھوڑ کر دوسرے فورم یا تیسرے فورم پر چلے جائیں گے بلکہ جو اس کا فورم پہلے بنتا ہوا لو ایسٹ جو اس کا فورم ہوا پہلے وہاں پہ ہم دائر کریں گے پھر اس کے بعد ہم اوپر جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی سیکشن سولہ ہے سولہ پروپرٹی کے سوٹ ریڈن ٹو دا پروپرٹی ہے کہ جہاں پہ پروپرٹی سیچوئیٹ کرتی ہوگی وہاں پہ سوٹ فائل ہوگا اس کے بعد سیکشن سترہ ہے ہمارے سیکشن سترا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس سیکشن سترا سوٹ فار ایمول پروپیٹی سیچوٹو بھی دین جو پروپیٹی ڈیفرنٹ کوٹس کے جو پروپیٹی ڈیفرنٹ کوٹس کی جوڑیسٹکشن میں آتی ہوگی آپ کہیں پہ بھی سوٹ فائل کر سکتے ہیں اس کے بعد سیکشن اٹھا رہا ہمارے پاس اس میں انسرٹن پروپیٹی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو پروپیٹی انسرٹن ہو جس کا کنفرم نہ ہو کہ یہ کون سی کوٹس کی جورسٹیکشن میں آتی ہے کہ جو کوٹ اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گی وہی سن سکتی ہے اس کے بعد سیکشن انیس اور بیس ہے کہ جہاں پر ڈیفینڈڈ ریزائیڈ کرتا ہو یا کاز اف ایکشن پیدا ہوا ہو وہاں پر یہ فائل ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن فورٹی سیمن آ جاتا ہے جو سیکشن فورٹی سیمن ہے وہ ہے جی ایکزیکشن کے حوالے سے سیٹسفیکشن ڈسچارج اور ایکزیکشن ان تینوں کے حوالے سے یا کوٹ فیس کے حوالے سے کوئی بھی جو کوسٹن ریز ہوگا وہ ایکزیکشن کوٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی اس کے لیے سیپرٹ سوٹر میں فائل نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکشن ہے وہ سیکشن سیمنٹی فائی ویلوکل کمیشن ہے لوکل کمیشن میں لوکل انویسٹیگیشن ہے اس کے بعد انسپیکشن ہے انسپیکشن آف اکاؤنٹ ہے اور پارٹیشن ہے اس میں چار یہ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس 96 ہے اپیل آگینس ڈکری ہے اور 104 ہے آرڈر آ فروم وچ اپیل آئیز ہے کون کون سے آرڈر ہے جن کے خلاف 35 ہے 47 ہے اور 95 ہے جن کے خلاف اپیل لائی کرتی ہے اور 151 آہ 15 ہے رویہن ہے رویہن کب فائل ہوگی کون فائل کر سکتا ہے اور اس کے لیے نویس دن ہے اور اگر پرائیوٹ پارٹی کرے گی اس کے لیے نویس دن ہے اور اگر کوٹ جب چاہے کر سکتی ہے ایکسرسائز آف پاور ہے یا جہاں پہ پاور کا استعمال نہیں کیا جا رہا 151 ہے انہیرنٹ پاور کے حوالے سے تو یہ سارا شارٹ سا سلیبس ہے اگر آپ ایک طرف بیٹھ کسی طرح پڑھتے ہیں تو آپ ایزیلی دس میں سے دس مارک اصل کر سکتے ہیں